ربوبیت میں شرک کرتے تھے کیوں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ میں کسی اور کو رب تلاش کرلوں اس کا معنی یہ نکلتا ہے کہ مشرق یہ کہہ رہے تھے کہ اللہ کے سوا کوئی اور رب بھی ہیں اور لفظ رب کا استعمال کر رہے تھے اور اللہ ان کا رد فرما رہا ہے اگر وہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب نہیں مانتے تھے تو اللہ نے لفظ رب کے ساتھ ان کا رد کیوں فرمایا سورہ انام کی پہلی آیت بھی دیکھ لیں کیونکہ یہ بھی سورہ انام کی آیت ہے تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہے جس نے زمین و آسمان کو پیدا فرمایا اس نے ظلمت کو اندھیرے کو نور کو پیدا فرمایا اور اگلے جو لفظ ہے یہ میرے اس شرک ربوبیت کے بارے میں ہے سُمَّ اللَّذِينَ كَفَرُوا بِرَبِّهِمْ يَادِلُونَ اور پھر انہوں نے کیا کیا کافروں نے اللہ کے مقابل اور رب بنا لیے وہ رب تو مانتی ہی نہیں تھے اور پورا قرآن بار بار کر رہا ہے کہ وہ رب مانتے تھے برکہ خود مصطفیٰ کو کہتے تھے کہ اور رب بنا لیں تو اس آیت میں مشرکوں کا ذکر ہے اور شرک فر ربوبیت کا اشارہ ملتا ہے کہ ہاں وہ کرتے تھے اگل اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وہ جو اوروں کو رب مانتے تھے وَلَا تَقْسِبُ قُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَعْزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَةٌ وِزْرَةٌ اُخْرَا اور جو کوئی برا کام کرتا ہے تو اس کا نقصان اسی کو ہوتا ہے اور کوئی شخص کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا پھر تم سب کو اپنے پروردگار کی طرف لوٹ کر جانا ہے تو جن باتوں میں تم اختلاف کیا کرتے تھے وہ تم کو بتا دے گا اب یہاں جو آیا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ ان کے بارے میں مشرکین کے بارے میں آیا کیونکہ وہ کہتے تھے کہ ہم بوجھ اٹھائیں گے آگے اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی کی طرف تم نے جانا ہے پھر وہ تمہیں بتائے گا جس میں تم اختلاف کرتے تھے تو کس میں اختلاف کرتے تھے وہ کیا بات تھی جس میں وہ اختلاف کرتے تھے اختلاف اس بات میں کرتے تھے کہ وہ ڈنکے کی چوٹ پر اعلان کرتے تھے کہ جو ہماری مانے گا ہمارے ساتھ آئے گا ہم ان کے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اللہ ان کا رد فرما رہا ہے یہ تمہارے اعلان جھوٹے ہیں تمہاری بقواس غلط ہے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھا سکتا یہ کن کو رخ ہو رہا ہے اور وہ آیت کا شفاعت اور مسلمانوں کے ساتھ تو سرے سے کتالو کی نہیں بنتا دوسری آیت سورہ بنی اسرائیل کی آیت پندرہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے من احتدہ فإنما يحتدیل نفسی ومن دلہ فإنما يدلو علیہ ولا تازر وازرت وزرہ اخرہ سبحان اللہ اور جو شخص ہدایت اختیار کرتا ہے وہ اپنے لئے اختیار کرتا ہے اور جو گمراہ آتا ہے اس کی گمراہی کا اسی کو نقصان ہوگا اور کوئی شخص وَلَا تَذِرُ وَازِرَتُمْ وزرہ اخرہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اب من احتدہ فإنما يحتدیل نفس سے دیکھ لیں کہ جو ہدایت ہے وہ اسی کے لئے ہدایت ہوتی ہے اور جو گمراہ ہوتا ہے وہ اسی کے اس کا نقصان بھی اسی کو ہوتا ہے اور وہ کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی جو ایمان لائے ہیں ان کو یہ کہا جا رہا ہے کہ یہ ایمان لانے کا تمہیں فائدہ ہے مصطفیٰ کی اوپر تمہارا کوئی احسان نہیں ہے ان کی بھی تسلی کرائی جا رہی ہے اور جو بوجھ اٹھانے کا معاملہ ہے اس کا تعلق ان کے ساتھ ہے اور اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ تمہارے اپنے لئے ہے تمہیں اس کا فائدہ ہے اللہ اس کا محتاج نہیں ہے کوئی اسی کے اوپر ایمان لائے یا نہ لائے تو صرف میں اختصار کرتا ہوں کہ یہ آیت بھی مشرکوں کے لئے ہے دوسری آیت یہ سورہ زمر کی سیون آیت ہے اور سورہ زمر کی ساتھ نمبر آیت ہے اگر اس کی پچھلا پورا کنٹینس پڑھیں تو یہ ساری ان مشرکوں کے بارے میں ہیں جو خدا کی اولاد مانتے تھے اور وہ جھوٹ بولتے تھے کہ ہم ان کو وسیلہ مانتے ہیں لیکن وسیلہ نہیں مانتے تھے ما نعبودہم اللہ یکربونا اللہ ظلفہ وہ ان کو معبود مانتے ان کی عبادت کرتے یہ وسیلہ کا تو وہ ڈھونگر چاہ رہے تھے یہ تو صرف منانے کے لئے وہ بات کر رہے تھے اور اسی آیت میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ان اللہ لا یادی من ہوا قاذب ان کفار یہ جھوٹے ہیں یہ کہتے ہیں وسیلہ مانتے ہیں یہ ان کو معبود مانتے ہیں اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یہ خدا کی اولاد اور خدا کے بیٹے بیٹے مانتے ہیں اگر خدا چاہتا تو کسی کو بھی بنا سکتا تھا بیٹا لیکن اس کا کوئی بیٹا نہیں کوئی اولاد نہیں اس کا رد فرمانے کے بعد تمام مشرکوں ذکر فرمانے کے بعد دوبارہ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَلَا تَذِرُوا اِن تَقْفُرُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّنْ عَنْكُمْ اور اسی آیت کے اندر وَلَا تَذِرُوا وَازِرَةٌ وِزْرَ اُخْرَا اور کوئی بوجھ کسی کا نہیں اٹھائے گا ہر کوئی اپنا اپنا بوجھ اٹھائے گا فِر اس آیت میں اَسُمَّا إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِوكُمْ تُم نے اللہ کی طرف لوڑ کر جانا ہے فَيُنَبِّيُكُمْ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ اور اللہ جانتا ہے جو تم کر رہے ہو اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السُّدُورِ وہ سینوں کے بیدوں کو جاننے والا ہے یہاں ایک بات تو یہ میں کلیر کر دوں کہ یہ آیت مشرکوں کے بارے میں یہی میرا مقصد تھا اس آیت کو تلاوت کرنے کا اور پھر آیت سورہ انقبود کی پڑھ لیں کہ وَقَالِ اللَّذِينَ وہ سورہ انقبود کی آیت بارہ میں کافر مومنوں سے کہتے ہیں ہم تمہارے گناہوں کا بوجھ اٹھا لیں گے اللہ فرماتا ہے وَلَا تَذِرُ وَعْزِرَةُمْ وِزْرَاخُرَا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہاں ایک تو نفی ہوئی کہ کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا اور دوسرا کافروں کے بارے میں یہ آیات ہیں کہ ان کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا کیا مسلمانوں کا بھی کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا یعنی فیزیکلی گناہوں کا تو نہیں اٹھائے گا نہیں شفاعت ہوگی ان کے بوجھ اٹھائے جائیں گے یہ میں آگے بتاتا ہوں اللہ تعالیٰ کی توفیق سے انشاءاللہ ایک بریک کرتے ہیں اس کے بعد میں آتا ہوں جی بریک سے پہلے میں آپ کو یہ بتا رہا تھا کہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا یہ آیت مشرکوں کے بارے میں تھی اور جو میں نے اس سے پہلے آیت تلاوت کی تھی کہ انہو علی منبزات السدور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ میں تمہارے سینوں کی باتوں کو جانتا ہوں اب بات ہو رہی ہے مشرکوں کی ہمارے جو خوار دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں وہ جو کچھ کہتے تھے نا وہ تو ڈنکے کی چوٹ پہ کہتے تھے نہیں وہ کچھ کہتے تھے اور کچھ اندر بھی رکھتے تھے ان کے اندر کچھ اور تھے اس لئے تو رب العالمین نے ان کو فرمایا انہو علی منبزات السدور کہ میں تمہارے سینوں کے اندر کو جانتا ہوں وہ سینوں کے اندر کیا تھا انشاءاللہ اس کی اوپر میں بڑی تفصیل سے ایک پروگرام کرنے والا ہوں کہ وہ جو کہتے تھے نا لَيَكُولُنَّ اللَّهُ کہ ہم اللہ تعالیٰ کو مانتے ہیں یہ وہ یہاں سے کہتے تھے اس لئے اللہ تعالیٰ نے فرمایا بَلَتَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَإِنَّهُمْ لَكَازِبُونَ یہ جھوٹے ہیں ان کے اندر کچھ اور تھا جب تنہائی میں باتیں کرتی تو وہ اور تھا ان کی طرف اللہ نے اشارہ کر کے فرمایا اِنَّهُ عَلِيمٌ بِذَاتِ السدور اوپر اوپر سے لَيَكُولُنَّ اللَّهُ اگر تم سے پوچھو تو کہہ دوگے اور اوپر سے فَسَجَكُولُنَّ اللَّهُ کہہ دوگے اور اندر جو ہے میں اس کو بھی جانتا ہوں فَإِنَّهُ يَعْلَمُ فَإِنَّهُ يَعْلَمُ الْجَهْرَ مِنَ الْقَوْلُ وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ جو تم ظاہر کرتے ہو اپنی زبان سے میں اسے بھی جانتا ہوں وَيَعْلَمُ مَا تَكْتُمُونَ اور مشرقوں جو تم اندر رکھتے ہیں میں اس کو بھی جانتا ہوں ان کا بھی ایک طریقے سے حال منافقوں والا تھا لہٰذا ان کی سٹیٹمنٹ نہیں ماننی چاہیے اگر دوسری آیات میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے اسی طرح کہ وہ کسی کا کوئی بوجھ نہیں اٹھائے گا تو یہ ساری آیات جو ہیں یہ اصل میں ان کے بارے میں ہیں مشرقین کے بارے میں اب ایک آخری آیات میں وَلَا تَذْرُ وَعْزَرَتُمُ ازرہ پڑھ کر میں نیکسٹ عموم ہوتا ہوں اس کی اوپر کافی آیتیاں ہو گئی ہیں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے وَإِذَا كِي لَرْهُمْ مَعَذَا أَنزَلَ رَبُّكُمْ قَالُوا اسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ ٹوئنٹی فور آیت اور جب کافروں سے کہا جاتا ہے کہ تمہارے پروردگار نے کیا اتارا ہے تو کہتے ہیں وہ تو پہلے لوگوں کی حقائطیں ہیں قَالُوا اسَاتِرُ الْأَوَّلِينَ لِيَحْمِلُوا اَوْزَارَهُمْ کَامِلَةٍ يَوْمِ الْقِيَامَةِ وَمِنْ اَوْزَارِ الَّذِينَ يُضِلُّونَهُمْ بِغَيْرِ عِلَمْ الْأَلَاسَا أَمَا يَزِرُونَ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ یہ قیامت کے دن اپنے پورے بوجھ بھی اٹھائیں گے اور جن کو یہ گمراہ کرتے رہے ان کے بوجھ بھی یہ اٹھائیں گے سن رکھو الْأَلَاسَا أَمَا يَزِرُونَ یہ جو بوجھ اپنے اور دوسرے کے اٹھا کر آئیں گے یہ ان کے بڑے بوجھ ہوں گے اب پھر سورہ نجم کی اس آیت کو دیکھیں کہ کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھائے گا اور یہاں کہا جا رہا ہے کہ یہ بوجھ اٹھائیں گے کس معنی میں کہ ان کی وجہ سے جو لوگ گمراہی کی طرف گئے ان کا وبال بھی ان کی اوپر ہوگا یعنی وہ گناہ بھی ان کا اپنا ہی ہوگا لیکن اس کو ان کی طرح منصوب کیا گیا کہ یہ ان کے بھی اٹھائیں گے اور مسلمانوں کے بارے میں جو ان نے کہا تھا ہم ان کے اٹھائیں گے کوئی کسی کا بوجھ نہیں اٹھاتا اور کوئی اپنے اپنا بوجھ اٹھانے والا ہے